بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِدُّ لَهُمْ اَسْتَطَوَاتُ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُ نَبِي عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَاكُمْ صدق اللہ لازم ناظرین مطرم اس وقت کشمیر کا جہاز وروں پر ہے اور اس یاد کے بارے میں ہمیں رسالتِ مَا خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خوشکبری اثرائی ہیں اس کے اندر جو شامل ہوگا بہت گیا تو غازی مر گیا تو شہید لیکن آپ حضرات ہیں اس معاشرے کے اندر دیکھو گے کہ دو قسم کے لوگ ہیں جن سے حصلے پست ہو رہے ہیں ایک تو وہ ہیں وہ ہیں جہاد کے مخالف فلسطین کا ہو افغانستان کا ہو کشمیر کا ہو برما کا ہو لیکن ان کے اندر جررت نہیں ہے کہ وہ جہاد کا انکار کر سکے اور پھر شیطان ان کو سمجھاتا ہے وہ اس طرح کی ویڈیو اور اس طرح کی ٹویڈ بیٹھتے ہیں کہ دیکھو افغانستان کے مجاہدین نے سترہ سال کے اندر دو سپر طاقتوں کو زلیل و خار کر کے رکھ لیا لیکن کشمیری بتر سال سے جہاد کر رہے ہیں ان کا افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ کوئی رشتہ نہیں ہے صرف دو مجاہدین جماعتوں کو سامنے لاکر تقابل کر کے مسلمانوں کے حوصلے پیست کر رہے ہیں مرال ڈاؤن کر رہے ہیں ورنہ اگر آپ دیکھو گے افغانستان کے اندر ہیں ان کا اور ان کے آباہدہ کا بالکل کوئی کردار نہیں ہوگا جہاں تاکہ افغانستان کے مجاہدین کا تعلق ہے الحمدللہ وہ بادر جنگجو بھی ہیں لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں کے وہاں قبریں آپ کو ایک ایلی ملیں گی اور دوسرے نمبر پر ان کو اصل اوافر مقدار میں مل جاتا تھا لیکن کشمیری مجاہدین کی یہ آلت نہیں ہے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کی افغان گھر گھر تلاشی لیتی ہے وہ تلاشی یہ لی جاتی ہے کہ ہندوستان پورے ہندوستان کے مسلمانوں اور کشمیر کے کسی گھر کے اندر کوئی پسٹول کوئی بندوق کوئی کلاشنکوف اس طرح کی چیز تو نہیں پائی جاتی وہ تو ہنٹو اور پتھروں سے لڑائیے کر رہے ہیں اور اللہ جلال جلال و امان والو انہیں نسرد اور کامیابی سے امکنار کر رہے ہیں وہ شاید بھی ہو رہے ہیں اور مار بھی رہے ہیں لیکن ہمارا یہ یہ رویہ ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا اور دوسرے نمبر پہ رہے ہیں وہ حضرات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے آپ کو آپ پہ بھی آئی ہے آپ کو کس نے بتلا دیا ہے ہمیں حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جب غزوہ اگند ہوگا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ وہ اندوستان کے کافروں اور مشروعوں کے ساتھ جہاد کرے گا اللہ اسے کامیاب اور کامران کریں گے بہت بڑی لڑائی ہوگی بہت بڑا عرصہ بھی چلے گا لیکن کامیابی مسلمانوں کی ہوگی اور مسلمان ان بادشاہوں کو جکر کر لائیں گے قید کر کر لائیں گے تو کیا سلطان محمد غز نفی پینسٹ جن آئیام کے اندر جا وہ جہاد ہوا ہے کہ ان بادشاہوں کو جکر کے لائیں اس کا مطلب یہ ہے واقعی جہاد ہوا ہے لڑائی ہوئی ہے جنگ ہوئی ہے لیکن جو اصل ہے ہند کا جہاد ہے وہ ابھی باقی ہے اور پھر ایک بادشاہ نہیں بادشاہوں کو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے ڈکڑے ڈکڑے ہو جائیں گے اور پھر وہاں چھوٹے چھوٹے حکمران بنیں گے بادشاہ بنیں گے اور وہ جو کافر بادشاہ ہوں گے ان کو جکر کے لائے جائے گا بادشاہوں کو ایک بادشاہ کو نہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر زندہ رہا تو میں اپنا نیا اور پرانا مال یعنی قیمتی مال اور کمزور مال جو بھی ہوگا میرے پاس وہ سارا کا سارا بیج کے میں غزوہ ہند کے اندر شامل ہوں گا اور میں اگر بچ گیا تو میں جہنم سے آزاد ہوں گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرشاہ فرمائے وہ آدمی آزاد ہوگا جہنم سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا سیدھا جنت کے اندر جائے گا تو فرمایا کہ میں جہاد کے بعد ان لوگوں کو پکڑ کے شام میں عیسیٰ علیہ السلام آگے ہوں گے ان سے میں جا کے ملوں گا اور میں ان سے کہوں گا کہ میں رسالتِ محمد الرسول اللہ خاتمِ نبی انشاءاللہ علیہ السلام کا امتی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاہ فرمائے ابو حریرہ یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے یہ نممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلدی دنیا سے تشریف لے جاؤ گے ہند کا جہاد تو بعد میں ہو گا بہرحال میرے دوستوں آپ دیکھو گے کہ ہندوستانی افاج ہی نہیں بلکہ آر ایس 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 کے گنڈے بجرنگ دل کے گنڈے شیو سینہ کے گنڈے وہ فوجی وردی پہن کے اور وہاں آگے مسلمانوں کو زندہ ان کی خالیں اتار رہے ہیں اور جموں کے تھانے تلواروں سے بھرے پڑے ہیں آپ حضرہ صرف یہ کر لو کہ آزا کشمیر کے سکولوں کالجوں یونیورسٹری اور مدارس کے اندر جیسے شنید جی ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ آزا کشمیر ہیں اسلحہ لحسانس جاری کرے گی اسلحہ کا وہ یہ جو کر لیں اور وہاں بے شمار فوجی موجود ہے وہ ان نوجوانوں کو ٹریننگ دے دیں پھر انشاءاللہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور اس کے لیے اللہ جللہ جلالوں ومن والوں کا حکم پاک بھی ہے کہ تمہیں اسلحہ جمع کرو گوروں کی شکل کے اندر ہی کیوں نہ ہو اللہ اور اللہ کے مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے ان پہ روب ڈالنے کے لیے خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ نہ جب ہیں وفات پانے لگے تو ان کے گھر سے صرف نیزے اور خنجر اور تلواریں اور ہتھیاری ملے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت گھر کے اندر جا وہ کچھ بھی نہیں تھا پڑھوں سے ادار جا وہ تیل لیا ہوا تھا چراغ جلانے کے لیے لیکن گھر کے اندر جا وہ نو نیزے موجود تھے نو تلواریں موجود تھی اور زیرہ موجود تھی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کچھ بھی نہ کریں آزاد کشمیر کے مسلمانوں کو ٹرینڈ کر لیں انہیں اسلحہ جاری کر لیں اور پھر آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ العزیز ہے ہماری ایک ہلی فوج ہے کہاں کہاں اور کس کس ماز بے لڑائی کرے گی آپ کشمیر کے نوجوانوں کو وہ آپ سے کیا بھی رہیں ان کو اصلے آپ مہیا کر لو تو انشاءاللہ العزیز ہے آپ دیکھو گے کہ مودی جا ہے اٹلر کی زینیت کا وہ کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ میں آزاد کشمیر یا پاکستان پر حملہ کروں اور آپ سے اگزار ہی ہے کہ میں جاہدین کے حصلے بلند کروں حصلے پس نہ کروں اس لئے کہ اس غزوہ کی خوشکبری آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے اور جس طرح دین کے وقت سورج نظر آتا ہے اور کوئی پاگلہ انسان بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشکبریاں ہیں کہ غزوہ ہند کے اندر جاہوہ ہندوستان ٹوٹے گا جاہدین کو فتح ہوگی اس طرح کا ہمیں یقین ہے اللہ جلال جلالو و امان والو جاہدین کی مدد و نصرت فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم